اسلام علیکم ناظرین امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ثانیہ زہدی ناظرین تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس سے کسی نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا یہ بات پاکستان کی سیاسی کلچر پر برملہ کہی جا سکتی ہے کوئی بھی سیاسی قوت جماعت یا قیادت اپنی ماضی کی سیاسی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لئے تیار نہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں اہم قومی مسائل کی بنیاد پر سیاست کو تقویت دینے کی بجائے غیر اہم مسائل اور بالخصوص الزام تراشیوں، ذاتیات، خاندان، کردار کشی اور عورتوں پر سنگین نویت کے الزامات کی بنیاد پر سیاست کی جا رہی ہے مجموعی طور پر ہمارا سیاسی کلچر غیر جمہوری مزاج، عدم برداشت اور غیر سیاسی اخلاقیات کا شکار ہو گیا ہے اس عمل نے سیاست جمہوریت اور اخلاقی اصولوں کو پامال کیا ہے سیاسی طور پر تنقید کرنا ہر سیاسی فریقہ حق ہوتا ہے لیکن تنقید اور تذہیق میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے اور ہماری سیاست نے تنقید کے نام پر تذہیق کو بالا دستی حاصل ہو گئی ہے ہم سیاسی شخصیات کی تزہیق اس انداز سے کرتے ہیں کہ سیاسی محول میں تلخی پیدا ہوتی ہے اور جو سیاسی اور جمہوری سیاست کے مقدمے کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہے ہماری سیاست بنیادی طور پر شخصیات کے گرد گھومتی ہے اور شخصی پوجہ پرستی پر پورا سیاسی اور جماعتی نظام چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہو گیا ہے انتخابات کے بعد جو نئی پارلیمنٹ بنی اس میں ابتدا ہی سے سیاسی تقسیم گہری ہے اس کے واضح شکل میں ہمیں پارلیمنٹ کی سیاست میں دیکھنے کو مل رہی ہے پارلیمنٹ کو جس انداز سے چلایا جا رہا ہے وہ سوالیہ نشان ہے جو سیاسی فرقین میں سیاسی تناؤ غالب ہے اس نے عملی طور پر سپیکر کو بھی بے بس کر دیا ہے کہ وہ معمول کے مطابق پارلیمانی کاروائی کو چلا سکیں یہی وجہ ہے کہ سپیکر اسد کیسر کو سیاسی اور قومی سملی کا محول بہتر رکھنے اور ایوان کی کاروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے پارلیمانی قیادت کی زیر نگرانی تیرہ رکنی نگرانی کمیٹی قائم کرنا پڑی اس کمیٹی میں وزیر آزم عمران خان، حزب اقتلاف کے قائد شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری، شیخ رشید، تارک بشیر چیما، خالد مقبول صدیقی، اختر منگل، مولانا سعید محمود، خالد حسین مکسی، غوسبق شخان مہر، شازین بکٹی اور امیر حیدر خان شامل ہیں اس کمیٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ اس کے سربراہی سپیکر قومی سمبلی اصد کیسر کریں گے لیکن وزیر آزم عمران خان، حزب اقتلاف کے سربراہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری ایک میز پر اکھٹے ہوں گے کمیٹی کا بننا کوئی بری بات نہیں کیونکہ دنیا کے نظام میں پارلیمنٹ کو موثر انداز میں چلانے اور مہور کو بہتر بنانے کے لیے اس طرز کے نگران کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ تجربہ کوئی بہتر نتائج دے سکے گا؟ کیونکہ جو پارلیمنٹ میں گندی مہم اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سیاسی قیادت کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہنا کہ جو کچھ ارکان اسمبلی ایک دوسرے کے خلاف غیر میاری سطح پر جاتے ہیں اس کو قیادت کی حمایت حاصل نہیں ہوتی یہ تو غلط ہوگا ہمارے ارکان اسمبلی قیادت کی خوشنودی کے حصول کے لیے خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس طرز کی منفی سیاست سے قیادت خوش ہوتی ہے کہ سیاسی کارکون جائز اور ناجائز ان کی ہر فورم پر دفاع کرتے ہیں جبکہ حالت یہ ہے کہ یہ سیاسی ارکان اور ارکان پارلیمنٹ نجی مجالس میں اپنے ہی قیادت کے اخلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ کافی منفی بھی ہوتی ہے اس سے محض پارلیمنٹ کا محالی خراب نہیں ہوتا بلکہ اس کے اکثرات پورے سیاسی سماج میں لوگوں پر پڑتے ہیں یہ جو ہمیں بڑی شدت کے ساتھ عام لوگوں اور سیاسی کارکونوں کے درمیان عدم برداشت اور الزام تراشیوں کا کلچر غالب نظر آتے ہیں وہ اسی اہل سیاست اور پارلیمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو طرز گفتگو عالی قیادت پارلیمنٹ سمیت دیگر فورم پر اختیار کرتی ہے اس کا اثر سیاسی محول اور سیاسی کارکون کے مجموعی مزاج پر نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں جو کچھ سیاست دان کرتے ہیں یا کرتے دکھائی دیتے ہیں اس کا عام عوام پر کیا اثر ہوتا ہے یہ ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے بعض اوقات خود سیاسی قیادت اپنی زبان بند رکھتی ہے اور دیگر لوگوں کو بس زبانی کے لیے پیش کر دیتی ہے ہر سیاسی جماعت میں قیادت میں کچھ ایسے لوگ اپنے قریب کیے ہوتے ہیں جن کا عملی استعمال مخالفین کو گالیاں دینا ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ اہلے دانش یہ دلیل دیتے ہیں کہ دنیا بھر کے پارلیمنٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ بعض ملکوں کے پارلیمنٹ کا حال ہم سے بھی برا ہے سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں ہونے والی خرابیوں کو ہی جواز بنا کر ہم اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے اگر ہم دنیا کی عملی غلطیوں کا جواز بناتے ہیں تو وہاں پر جو پارلیمنٹ میں اچھے کام ہوتے ہیں وہ اچھے کام ہماری پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہوتے اصل میں اس طرز پر مبنیز جواز کا فائدہ وہی سیاستدان اور وہی قوتیں اٹھاتی ہیں جو منفی اور غیر پارلیمنٹ زبان پر مبنیز سیاست کرتی ہیں اسی طرح ایک منطق یہ بھی دی جاتی ہے کہ کیونکہ یہاں فوجی مداخلت بہت رہی ہے اس لیے ابھی ہمارا سیاسی کلچر پنپ نہیں سکا جن ملکوں میں سیاسی مداخلت نہیں ہے وہاں کی پارلیمنٹ سیاست میں وہ ساری خرابیاں کیوں ہیں آگے بڑھنے کے لیے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے ماضی میں مساکت جمہوریت کے معاہدے کی بنیاد پر یہ دعویٰ دو بڑی جماعتوں نے کیا تھا کہ مستقبل میں سیاسی کلچر کو بہتر طور پر پیش کریں گے لیکن پچھے چند برسوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے خلاف جو منفی زبان استعمال کی وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مساکت جمہوریت کے معاہدے پر کس حد تک سنجیدہ تھیں تحریک انصاف کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کے بقول یہ سارا گن تحریک انصاف نے ڈالا ہے اور یہی سیاست میں بدتہذیبی کو پہلانے کے ذمہ دار ہیں لیکن ملک کی دو بڑی اہم اور تجربہ کار سیاسی جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ نون کا اپنے طرز عمل کافی مایوس کون ہے جو عورتوں پر کیچر اچھالنے کی سیاست سے گریز نہیں کرتے کہا جاتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سیاسی کارکنوں کی تربیت کی ضرورت ہے کارکنوں کو تو چھوڑیں یہاں جو سیاسی قیادتیں ہیں یا ارکان اسمبلی ہیں ان کی اخلاقی تربیت کون کرے گا مسئلہ ایک جماعت کا نہیں پورے سیاسی نظام کا ہے جو زوال پذیر ہے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی وجہ دوسروں کو ذمہ دار قرار دے کر اپنا دامن بچاتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں جو سیاسی نظام میں تاتل پیدا ہوتا ہے اور جمہوری بسات کو لپیٹا جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ خود اہل سیاست کا بہامی ٹکراؤ اور الزام تراشیوں پر مبنی سیاست ہے اس وقت بھی ایک پوری سیاسی کھیب اعتصاب سے بچنے کے لیے بھی الزام تراشیوں پر مبنی سیاست کو بنیاد بنا کر سیاسی محور کو خراب کرنے کا ایجنڈا رکھتی ہے کومیٹی کا بننا ایک اچھی بات ہے مگر کیا ہماری سیاسی قیادت واقعی سیاسی پختگی کا مظاہرہ کر سکے گی جب تک سیاسی قیادت خود اپنا منفی رویہ ترک نہیں کرے گی ان کی اپنی جماعت میں بھی موجود اس منفی کلچر کی سیاست کا خاتمہ ممکن نہیں ہمارے اہلے دانش کو سیاسی پسند اور ناپسند سے ہٹ کر سب سیاسی فرقین کو حوصلہ شکنی کرنے اور ان کی خلاف مزہمت کرنی ہوگی جو سیاست اور جمہوریت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک حقیقی جمہوریت کے مفاد میں ہے اور یہی ہماری سیاست کا ایجنڈا ہونا چاہیے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجئے اجادت اللہ حافظ